بسم اللہ الرحمن الرحیم شاپ کے ذریعے جسم سے باہر نکلتا ہے جب یوریک ایسڈ جسم سے باہر نہ نکلے تو یہ جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل میں جوڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں اور مریض کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یوریک ایسڈ بڑھنے کا تعلق صرف غیر صحت وقش وزا کھانے سے نہیں بلکہ یوریک ایسڈ ذہنی امراض اور دل کے جملہ امراض کے ہونے کے باعث بڑھتا ہے یوریک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے چند آداد کو ترک کرنا پڑتا ہے اور چند غیزائی آداد کو اپنی روز مرہ زندگی میں شامل کرنا پڑتا ہے یوریک ایسڈ بڑھنے کی علامت نمبر ایک جوڑوں میں درد ہونا نمبر دو گانٹھے پڑھنا نمبر تین پیر کے انگوپوں میں سوجن نمبر چار جوڑوں میں سوجن احتیاط نمبر ایک یوریک ایسڈ بڑھنے پر بڑے کا گوش کم کریں نمبر دو کھانے کو زیتون کے تیل کے علاوہ گھی یا دیگر تیلوں میں مت پکائیں نمبر تین کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں نمبر چار شراب اور تمباکون نوشی ہرگز نہ کریں نمبر پانچ میگا تھری فیٹی ایسڈ زیادہ استعمال نہ کریں سرکہ سرکہ ایک قدرتی کلینسر اور ڈیٹاکس فر ہے سرکہ ہمارے جسم سے فاضل مادہ جس میں یوریک ایسڈ شامل ہیں باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے بلکہ اس میں موجود میلک ایسڈ یوریک ایسڈ کو توڑ کر پشاپ کے ذریعے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ ہائز آرگینک سرکہ حل کر کے پینے سے یوریک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے یہ محلول دو ہفتہ تک دن میں دو دفعہ استعمال کرنے سے یوریک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے لیمون لیمون ویٹامین سی اور آلکائن سے بھرپور ہوتا ہے لیمون کا ارک بزاہر تیزہ بھی خصوصیات رکھتا ہے لیکن اس میں موجود ویٹامین سی یوریک ایسڈ کو فوری کنٹرول کرتا ہے ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمون نچوڑ کر پینے سے یوریک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے اس محلول میں بھسپے ذائقہ شہد یا چینی بھی ملائی جا سکتی ہے اس محلول کو صبح نہار مو چار ہفتہ تک پینے سے جلد فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین سی لینے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ویٹامین سی سپلیمنٹ بھی لیے جا سکتے ہیں روزانہ رات کھانے کے بعد سبسٹرائی پینے سے یوریک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے گینٹیے کا درد نہیں بڑھتا فائبر ایسے کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو یہ وہ گزائیں ہیں جو کبز دور کرتی ہیں جن کے کھانے سے پشاپ کھل کر آتا ہے جس سے یوریک ایسڈ کا اخراج ممکن ہوتا ہے سبزیوں کا جوس عام طور پر زیابتس کے مریضوں کا یوریک ایسڈ جلد بھڑ جاتا ہے اور وہ ایسی گزائیں نہیں کھا پاتے جس سے یوریک ایسڈ کنٹرول میں آتا ہے لہٰذا ایسے مریض جو ہر پھل اور ہر سبزی نہیں کھا پاتے انہیں روزانہ ایک گاجر اور تین کھیروں کا رس نکال کر پینا چاہیے اس جوس سے شگر بھی کنٹرول ہوگی اور یوریک ایسڈ بھی کنٹرول ہوگا چیری اور سٹوبری چیری میں ایتھو سائنس نامی ایک جوس پایا جاتا ہے جو یوریک ایسڈ کو کنٹرول کرتا ہے چیری اور بیریز سٹوبریز اور بلو بیریز یوریک ایسڈ کو کرسٹل کی شکل سے بننے سے روکتے ہیں کیونکہ یہی کرسٹل جوڑوں میں جمع ہو کر گینٹیا کا درد پیدا کرتے ہیں بیکنگ سوڈا جسے ہائی کاربورائٹ آف سوڈا بھی کہا جاتا ہے یوریک ایسڈ کو کم کرنے اور جوڑوں کا درد کم کرنے میں انتہائی مفید ہوتا ہے بیکنگ سوڈا یوریک ایسڈ کو پگلانے اور گردوں کے ذریعے نکالنے میں مدد کرتا ہے آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ایک گلاس پانی میں حل کر کے دن میں ایک دفعہ پیئے ہائی بلیڈ پریشر اور چالیس کی عمر سے زائد افراد ڈاکٹر کے مشورے سے اس ٹوٹ کے پر عمل کریں آسان ٹوٹ کے نمبر ایک خالی پیٹ دو سے تین اکھروڑ کھانے سے ہائی یوریک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے نمبر دو ایلویرا جیل میں انولے کا رس ملا کر پینے سے بھی یوریک ایسڈ کی زیادی کے باعث ہونے والا جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے نمبر تین ناریل پانی یوریک ایسڈ کے لیول کو کنٹرول کرنے میں بڑا اثر دار ہوتا ہے نمبر چار ایک چمچ شہد اور ایک چمچ اصو گندہ پاورڈر ملا کر ایک گلاس نیم گرم یا دودھ میں ملا کر پینے سے یوریک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے نمبر پانچ کھانے کے بعد دو سے تین چمچ السی کے بیچ چبا چبا کر کھانے سے بھی یوریک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے نمبر چھے اگر یوریک ایسڈ بڑھنے سے گھنٹیہ کا درد ہو تو باتو کے پتوں کا جوس صبح حالی پیٹ پیئے اور دو گھڑے تک کچھ نہ کھائیں نمبر سات ایک درمینے سائز کے کچھے پوپیتے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیج علا کر لیں ان ٹکڑوں کو دو لٹر پانی میں پان سے سات منٹ تک پکائیں اس پانی میں ایک چمچ گرین ٹی کے پتے بھی ڈال دیں پانی دن میں دو سے تین بر چائے کی طرح استعمال کریں اللہ حافظ شکریہ